اسلام علیکم ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے سابق صدر عاصف زدداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کو لانے والے اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی اب وہ اس غلطی کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر نے جی بی کے سابق چیف جسٹ سے متعلق سوال پر کہا کہ ہم پہلے ہی یہ راستہ دیکھ چکے ہیں جسٹس قیوم کے ساتھ ٹیپ تھی سیفر رحمان اور کچھ دوستوں کی عمران خان کو لانے والے اب غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں سابق چیف جسٹس بھی عدالت میں بیان حلفی جمع کرائیں شاہد خاکان زرداری سے مریم نواز سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز میری بیٹیوں جیسی ہیں ان کی درخواست سے متعلق بات نہیں کروں گا سابق صدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت مدت پوری نہیں کرے گی واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل ڈیویجن بینک میں عاصف زرداری کی گولڈ ریفرنس اور ارسیس ٹریکٹرز ریفرنس میں احتساب عدالت سے بریت خلاف نیب اپیلوں کی سماعت کی نیب پروسکٹیوٹر سے سابق صدر عاصف زرداری کی دو ریفرنس میں بریت کے خلاف زیرے التوہ اپنی ہی اپیلوں پر دلائل کے لیے ایک ماہ کی مولت مانگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل کے لیے دو ہفتے کی آخری مولت دیتے ہوئے کہا کہ اگر نیب نے آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیئے تو موجودہ ریکارڈ پر فیصل اپ کر دیا جائے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل